موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو خوش و قرم شاد و بعد حسنہ مسکراتہ رکھیں آمین سمہ آمین اور آپ پہ اپنی رحمت و برکتوں کے دروازے کھلے رکھیں آمین سمہ آمین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار سمپل دم کے چکن کی ریسپی کو شیئر کرنے لگی ہوں تو چلے آئے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دم کا چکن بنانے کی یہاں میں نے لے لیا ہے چکن اس کے علاوہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ میرے پاس ہاپ کپ تلی ہوئی اور پی سی وی پیاز ہے یہاں پہ میں نے لیے ہے لہسن اجر کا پیس ٹو ٹیبل سپون ہے میرے پاس اس کے علاوہ میں نے لیا ہے سوکھا دھنیا ون ٹیبل سپون ہلدی پورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پورڈر ٹو ٹی سپون لال مرچے ہیں ون ٹیبل سپون اور گرم مسالہ ہے ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون اور کھڑے مسالے میں ایک بڑی الائی ٹی دال چینی تین چار سبز الائی چی چار پانچ کالی مرچے اور دو تین لانگ شامل ہیں نمک میں آپ اپنے ٹیس کے مطابق لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے دہی جو کہ میں نے ٹری فورڈ کپ لیا ہے اس کے علاوہ ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیا ہے لیمن جوز کے ہرا دھنیا ہری مرچ ہے اور آئل تو چلیں آئیں اس کو بنانا شروع کرتا ہے یا دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چیکن میں دہی تمام مسالے تلیوی پیاس ان کو شامل کر دیا ہے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے اپنا لیمن جوز اور اس کے علاوہ میں شامل کر دوں گے اس میں آئل اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ہرا دھنیا ہری مرچے اور تمام چیزوں کے ساتھ چیکن کو اچھا سا میرینیٹ کریں گے اس کو آپ اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو آدھے سے ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کے لیے بھی اس کو جو ہے میرینیٹ کی آوا رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو آگے کیسے پکاؤں گی وہ میں آپ سے شیئر کروں گی اب تمام چیزوں کو میکس کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو آگے دکھا پیوں یہ آپ دے سکتے ہیں تمام انگریڈین کے ساتھ میں نے چیکن کو اچھا سا میرینیٹ کر دیا ہے اب اس کو جو ہے میں تقریباً دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد میں آگے اس کو کیسے کو کروں گی وہ میں آپ سے شیئر کروں گی اب جو ہے دو گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارے چکن کو تو اب بس چکن کو میں نے ہائی ہیٹ پہ جو ہے پین کو رکھ لیا ہے اور پکنے تمام چکر اور مسالے کو ڈال دیا ہے اب اس کو میں ہائی ہیٹ پہ پکنے دیتی ہوں اور پھر میں آپ کو آگے دکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں چکن جو ہے پکنے لگی ہے تو بس بلکل وان فورتھ کپ جتنا پانی تھوڑا ہی پانی اس میں ڈالوں گے کیونکہ ابھی اس میں چکن نے اور دہی نے جو پانی چھوڑنا ہے اسی میں چکن جو ہے ہمارا اچھا تک گل جائے گا تو صرف میں نے وان فورتھ کپ جتنا اس میں پانی ایڈ کیا ہے اب جو ہے آنج کو میں میڈیم رکھوں گی اور اس کو کور کر کے پکنے دوں گی اس وقت اور بیر بیچ میں جو ہے آپ نے چمچ چلا کے اس کو دیکھتے رہنا ہے تو اس کو جو ہے اب میں میڈیم آنج پہ رکھ کے پکاتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہماری ہو رہی ہے اور مزید دار کوک تو اس کو جو ہے بیچ میں اس طرح آپ نے چمچ چلا لینا ہے اور چکن جو ہے آپ نے بہت دو ہیٹ پہ رکھ کے نہیں پکانا کیونکہ چکن بہت جلدی سے گل جاتا ہے تو اس کو جو ہے درمیانی آنچ میں رکھ کے آپ اس کو کوک ہونے دے کور کر کے اور بیچ بیچ میں آپ اس میں جو ہے اپنا سپیچلا کو اس طرح سے چلا لیں تو ابھی اس کو میں مزید پکنے دوں گی کور کر کے اور پھر میں آپ کو چکن بھی گلی ہے اور مزیدار جو ہے ہماری دم والی چکن جو ہے بن کے تیار ہو چکی ہے اس کو تھوڑا سا اور ہم بھول لیتے ہیں اب میں نے آنچ کو کر دیا ہے تیز اور چکن آپ کی گلی ہے کہ نہیں اس کو جو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بوٹیاں کس کلر جو ہے ہل رہی ہیں تو اتنی اس کے ہمارا چکن فلی کوک ہے تو بس تھوڑی سی آنچ اب اس کو تیز کر کے دو سے تین منٹ اس کی نزید میں بنائی کرتی ہوں پھر میں آپ کو جو ہے اس کا فائنل لک دکھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مزیدار دم کا چکن بن کے تیار ہو چکا ہے بس اس کو میں کرتی ہوں دش آٹ اور دش آٹ کرتے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کا فائنل لک کس کلر مزیدار بنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہتی مزیدار دم کا چکن بن کے تیار ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے میرے چینل کو فرنس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملوں گی ایک ریسیپی کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ